اکیل بھائی اکیل بھائی آپ ذرا جیسے ویڈیوز بنا رہے ہیں چھوٹی سے ویڈیوز پہ بھی بنا دیجینا کہ عید کی نماز کے بعد وش کرتے ہیں عید کی نماز کے بعد وش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد حقل سب سے پہلے میں آپ کو وش کرنا چاہتا ہوں تلال بھی وش کرنا چاہتا ہے اور خلود بھی وش کرنا چاہتی ہے کیا عید مبارک امہ عمار ہیں جدہ سے انفرمیٹیو یارڈ ایک شینل ہے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک مل جائے گا آپ کو براہ کرم اسے بھی جوائن کر لیجئے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور سپورٹ کیجئے امہ عمار یہ جانا چاہ رہی ہیں سوشل میڈیا پر جب عید کی ایام آتے ہیں قریب تو گریٹنگز شیئر کرنے شروع کر دیتے ہیں لوگ آیا یہ درست ہے یا نہیں میں لے کر چلتا ہوں آپ کو شیخ صالح الفوزان کی محفل میں اس سلسلے میں وہ کیا رہنمائی فرما رہے ہیں البتہ آپ کو ڈاکٹر سعید الخسلان شیخ حدودلز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العسیمین کے فتاوہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ عید کے دن گلے ملنے میں کوئی قبات ہے یا نہیں اور عید کے دن جو بچوں کو عیدی دی جاتی ہے نا جیسے تلال کو خلود کو منال کو عیدی ملتی ہے یسی طریقے سے کا عید کے دن بچوں کو تحفے میں عیدی دیری چاہیے یا نہیں چلیے میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں عید الفطر کے موقع پر تہانی کے سلسلے میں تہانی تو میں آمودہ رہے تہانی کا میری پوتی کا نام بھی تہانی ہے عید کی گریٹنگز کو تہانی بولتے ہیں یہی پوچھا جا رہا ہے کیا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد عید کی گریٹنگز کی جا سکتی ہے یا نہیں یہ کہیں بیدت تو نہیں ہے شیخ صالح الفوزان یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس طرح کی گفتوگو کس سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس زاویے سے کس انگل سے فتوہ بازی اس پر کی جا رہی ہے عید کے موقع پر صلف سالحین کا موقع یہ رہا ہے کہ عید کے دن ایک دوسرے کو تہنی پیغامات دیا کرتے تھے تقبل اللہ منہ ومنکم صالح العمال امام حمد بن حمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انہیں کوئی عید کی گریٹنگز عید سے پہلے دیتا ہے تو میں اس کی ابتدا نہیں کرتا لیکن میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں اسی طریقے سے شیخ حضر عزیز بن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عید کی گریٹنگز کے سلسلے میں صلف سالحین سے جو اقوال موجود ہیں وہ ہے تقبل اللہ منہ ومنکم صالح العمال وکل عام انتم بخیر بھی کہہ سکتے ہیں یا یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں عید کو مبارک یا اس طرح کے وہ خوبصورت الفاظ کسی بھی زبان میں آپ کہیں جو کہ آپ کے دوسرے بھائی کو یا آپ کی بہن کو مسررت اور اس کے دل میں سرور پیدا کر دے ایسے الفاظ کہنے میں کوئی قباہت نہیں ہے ڈاکٹر سعید الخسلان سے پوچھا گیا شیخ صلح الحسیمین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ اس کا جو تعلق ہے وہ دراصل عبادات سے نہیں ہے بلکہ عادات سے ہے اور اس سلسلے میں اگر کوئی پہلے بھی اس میں آغاز کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے میں اب آپ کو لے کر چلتا ہوں سی لے بیٹو تلال اب آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر سعید الخسلان کی محفل میں وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں سنیے مدام تلک تہنیہ مرتبطن بمناسبت العید ڈاکٹر سعید الخسلان یہ فرما رہے ہیں کہ اگر عید کی گریٹنگز عید سے متعلق ہے عید الفطر سے متعلق ہے اور عید الازہ سے متعلق ہے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد یا عید کے دن بھی گریٹنگز ایکسچینج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کی آدات میں ہیں یہ عبادات میں نہیں ہیں اس لیے اس پر تنگی نہیں کرنی چاہیے ایک اور شیخ ہے شیخ صالح اللہ حیدان یہ ان کی آواز بھی آپ کو سنواؤں گا انہوں نے بچوں کے بارے میں کہا ہے کہ آئے عیدی دینی چاہیے یا نہیں اس سے یہ بھی پوچھے جا رہا ہے کہ صالح اللہ حید سے پہلے نہیں دیا کرتے تھے گریٹنگز آپ کی کیا رائے ہے یہ جو اس طرح کی تہنیت ہے اس طرح کی گریٹنگز کا ایکسچینج کرنا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے عیدی جو دیتے ہیں بچوں کو تمہیں ملتی ہے منال عیدی آپ کو بھی ملتی ہے سب کو عید مبارک بولو عیدی لوگوں کو بچوں کو دی جاتی ہے مٹھائیاں دی جاتی ہیں گریٹنگز کے جاتے ہیں اس پر کوئی شرعی پابندی تو نہیں ہے جب بچے ان کے پاس آتے ہیں جب ان کو عید مبارک کہتے ہیں عید کی ایکسچینج کرتے ہیں گریٹنگز ایکسچینج کرتے ہیں تو عید کے دن وہ عیدی دی جاتی ہے اس طرح سے آپ اگر تحفہ دیتے ہیں یا پیسے کسی کو عیدی کے طور پر دے دیتے ہیں بچوں کو دے دیتے ہیں اور بڑوں کو بھی دے دیتے ہیں آپ چاہیں تو چینل کو بھی دے دے عید کیونکہ اس عید پر آپ کو یہ ریالائز ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ آپ کی خدمت رمضان المبارک کے علاوہ بھی کرتے رہے ہیں اور رمضان میں ہر مسئلے کا آپ کے سوال کا جواب لے کر آپ تک پہنچے ہیں تو جوائل ممبرشپ کے ذریعے اس عید کو بھی عیدی دیجئے اور اپنے فیورٹ چینل کو سپورٹ کیجئے خلاصہ کلام یہ ہوا عید کی گریٹنگز عید کے دن سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے عید کے بعد بھی دی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں عید کے دن بھی دی جا سکتی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور عید کے الفاظ یا گریٹنگز کے جو الفاظ ہیں جب تک کہ اس میں کوئی قباہت کوئی غیر شرعی الفاظ نہ استعمال کیے جائیں مبارک عیدکم عیدکم مبارک تقبل اللہ منہ ومنہ کم صالح العمال یا آپ کی عید مبارک ہو اللہ رب العالمین آپ کی عید کو خوشیوں بھرا فرما دے اپنی زبان میں بھی اللہ رب العالمین آپ کے گھر میں مسرنتوں کا نزول فرما دے اس عید کے دن تو اس طرح کی الفاظ کہنے میں کوئی قباہت نہیں ہے کوئی ایسا صیغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ عید کے دن کوئی خاص صیغہ ہو البتہ صالح صالحین تقبل اللہ من نا ومن کم صالح العمال اس طرح کی الفاظ کہا کرتے تھے دوسری بات گلے کا ملنا سوشل ڈسٹینسنگ کا ماہول ہے کرونا کا ماہول ہے اگر کرونا ختم ہو جائے تو گلے بھی ملیں اور اگر کرونا ہے تو پھر دور ہی سے عید مبارک کہہ دیں مسافے کے لیے بھی شیخ حبدالعزی بن بادرحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی قباہت نہیں ہے یہ عادات سے تعلق ہے اس کا عبادات سے تعلق نہیں ہے اور عیدی بچوں کو دی جا سکتی ہے کیوں نہیں دی جا سکتی چاہیے عیدی لو ان کو بھی چاہیے ہم بائی دوئے ان کے لیے لے کر بھی آئے ہیں گفٹ بھی لائے ہیں اور عیدی بھی انشاءاللہ تعالی خلود منال سارا عروج اور تہانی کو دی جائے گی اس سے پہلے عید سے پہلے ایک بار پھر ہم سب مل کر کہیں گے منال سیوید بھی عید مبارک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی اور آپ بھی کہیے میں ہوں خلود اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں خلود آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی چید چید سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی چید ہوں خلود و كتا ہے نو ٹی وی چید مبارک ہی